دس اپریل تک فنڈز مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انتخابی نشانات شیڈول جو جاری کیا گیا اس کے مطابق بیس اپریل کو جاری کیا جائیں گے تو خیبر پختونہ میں انتخابات تخیر پر الیکشن کمیشن کی کورٹ میں گیند پھینک دی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ خیبر پختونہ میں انتخابات میں جو تخیر کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ نے جو پنجاب کا شیڈول چونکہ جاری ہو چکا تھا تو پنجاب کے معاملے پر اس شیڈول کو بحال کرتے ہوئے اس کو موڈیفائی کرتے ہوئے اور اس میں جو فنڈز کی اویلیبیلٹی ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہ دس اپریل تک فنڈز مہیا کیے جائیں تو خیبر پکتونہ کے معاملے پر تاریخ نہیں دی گئی جبکہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چھوڑ دیا گیا ہے بہت اہم یہ ڈیویلپمنٹس ہیں نہ صرف یہ کہ پنجاب کا معاملہ واضح کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ میں چودہ میری کی تاریخ کا تعیون کیا ہے کیونکہ تیرہ سے چودہ روز کی تاخیر ہوئی اس لیے نیا شیڈول بھی اس میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جاری کر دیا اور یہی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو پابن کیا گیا ہے کہ وہ بیس ارب روپے کا انتظام کرے الیکشن کمیشن کو یہ رقم دس اپریل تک یہ بھی تاریخ اس کا بھی تعیون کر دیا کہ آج اگر چار اپریل ہے تو چھے روز کے اندر اندر حکومت پاکستان الیکشن کمیشن کو دون اصوبوں میں انتخابات کے لیے بیس ارب روپے کی رقم جاری کرے اور کے پی کے انتخاب چونکہ ابھی شیڈول جاری نہیں ہوا وہاں کے حالات مخلف ہیں وہاں کی سیکیورٹی کنسرنز زیادہ سنجیدہ ہیں تو اس کا معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کا فیصلہ کرے یعنی عدیل فرق یہ ہوا کہ چونکہ پنجاب میں شیڈول جاری ہو چکا تھا اور کے پی کے میں شیڈول جاری نہیں ہوا اسی لیے وہاں صورتحال مخلف ہوئی اور پنجاب میں صورتحال مخلف ہوئی قانونی پوزیشن چونکہ تبدیل ہو چکی تھی شیڈول جاری ہو جانے کے بعد اور تاریخ آنے کے حوالے سے گورنر کی مشاورت ایک مشاورتی عمل مکمل ہو چکا تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ شیڈول دے چکا تھا تاریخ آ چکی تھی جو کہ جج سائبان نے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ واضح کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا تو خیبر پختونہ کا معاملہ چونکہ اس میں وہ جو مشاورتی عمل تھا اور جو شیڈول تھا وہ جاری نہیں ہوئے شیڈول جاری کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کا جو منڈیٹ نہیں تھا اس طرح سے اس کو منصوب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے فنڈز نہ دینے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی ایک تلوار اب لٹک رہی ہے کہ اب جو تعاون نہیں کرے گا فنڈز نہیں دے گا اس میں پھر عدالت اپنا مناسب حکم جو ہے وہ جاری کرے گا اور بھی سن لیجئے عدیل ساسا چونکہ آپ بھی فیصلہ پڑھ رہے ہیں کہ نہ صرف سوپریم گوڑا پاکستان نے سرکار کو پابند کیا ہے کہ چودہ مئی تک انتخاب ہوں گے پنجاب میں بلکہ ساتھ یہ کہا کہ فنڈز بھی فراہم کیے جائیں بیس ارب اور وہ بھی دس اپریل تک یعنی چھے روز کے اندر اندر آپ نے فنڈز جمع کرانے ہیں اور اگر فنڈز نہ دیے گئے تو اس صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت فوج رینجر سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی بھی فراہم کرے اس کو بھی یقینی بنائے یہ بھی حکومت کو بانٹ کیا گیا ہے کہ وہ پابند ہے کہ وہ فوج رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کی ضرورت ہو انتخابات کے نقاط کے لیے ان کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے عدالتی احکامات پر اگر کسی نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کرے یعنی الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر ان احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی اور الیکشن کمیشن سے ادارے تعاون نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ فوراں عدالت سے رجوع کرے وفاقی حکومت نہ صرف فنڈز فراہم کرے بلکہ فوج رینجر سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرے اور اگر عدالتی احکامات پر کسی نے بھی تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ فوراں عدالت سے رجوع کرے عدیل بظاہر تو کوئی گنجائش باقی نہیں دکھائی دیتی دیکھیں عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ تاریخیں ہیں یہ کام کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اس میں سپیسفائی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی عدالت نے کانسیکونسز بھی بتا دیئے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ ہمارے پاس آئے گا اور اس کے بعد عدالت مناسب حکم جاری کرے گی یعنی ذمہ داران کا تائین ہونا باقی تھا جو کہ یکم مارچ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں ایک اوورال یہ جی ایک اور اہم خبر سنی ہے عدیل سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس پر چار تین کے فیصلے کے دعوے کو بھی یہ اکثر مسترد کر دیا کیونکہ آزم نظیر تارٹ صاحب اور سرکار کے وزراء یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے اسے بھی مسترد کر دیا اس سے پہلے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ذمہ داروں کا تعین کر کے تاریخ کا تعین کر کے معاملہ نمٹا دیا گنجائش باقی نہیں رہی عدیل جامی صاحب اس بحث کو بھی دفن کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ جو چار تین والی کانٹروورسی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ معاملہ جس طرح سے ایک نیرٹیف سامنے آیا جج ساحبان کے اختلافی نوٹ کے بعد تو سپریم کورٹ نے اس معاملے کو بھی فائنیلٹی دے دی ہے تین جج ساحبان نے متفقہ طور پر اس پہ دستخط کر کے آرڈر آف دی کورٹ یعنی عدالتی فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے پہلے تو یہ ریمارکس کی حد تک ہوتا تھا تو آج عدالتی فیصلے نے اس پر مہر جو ہے وہ سب کر دی ہے کہ یہ جو چار تین والا معاملہ تھا وہ چار تین والا معاملہ درست نہیں ہے اس کی اس سے پہلے بھی عدالت یہ کہہ چکی تھی کہ نو رکنی بینچ میں چار تین کا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے یا تو نو رکنی بینچ تھا یا پانچ رکنی بینچ تھا یہ چار تین کی جو کانٹروورسی گزشتہ کئی روز سے چال رہی تھی اس پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جوڈیشل پاور سے وہ مہر جو ہے وہ سب کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ چار تین والا معاملہ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب دس اپریل تک سیکیورٹی پلان دیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائے گی اور اس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا ہے یعنی دس اپریل وہ ڈیٹ ہے جس میں نہ صرف سیکیورٹی کا پلان دیا جانا ہے بلکہ فنڈز دیا جانے ہیں یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ دس اپریل تک یہ تمام ذمہ داریاں وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی اور نگران حکومت کی کیا ذمہ داری ہوگی اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی مختصر سی ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے وہ مناسب حکم نامہ جاری کرے گی اور عدالتی حکامات پر اگر کسی نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کرے اس سے پہلے بھی عدالت یہ کہہ چکی تھی اپنے ریمارکس کی صورت میں کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے آپ نے خود یک طرفہ طور پر کیسے اس شیڈول کو منسوخ کر دیا تھا یہ آپ کو اختیار نہیں تھا تو عدالت نے اپنے ریمارکس خیزری یہ بہت سے اشارے دے دیئے تھے اور اب عدالتی فیصلے میں چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اصل جو تاریخ ہے اگرچہ چودہ مئی لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی رکاوٹ ڈال لی ہے تو دس اپریل تک وہ صورتحال واضح ہو جائے گی عامر صحیح دباسی محارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں عامر یہ بتائیے کہ صورتحال واضح ہو گئی ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ دس اپریل تک یہ معاملات کیے جانے ہیں تو عدالت نے یہ پھر ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو کانسیکونسز ہوں گے جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کیس میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو بائیس مارچ کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے انتخابات ملتوی کیے تھے وہ خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے اور اس کو قلع دم قرار دیا جاتا ہے ساتھ میں یہ کہا کہ اس کی طرف سے جو انتخابات ملتوی کرنے کا جو اختیار استعمال کیا گیا وہ بھی اختیار سے تجاوز تھا ساتھ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اس ساری لٹیگیشن کے دوران جو تیرہ دن کی تاخیر ہوئی ہے ہم پنجاب کے انتخابات کو تیس اپریل سے ان تیرہ سے چودہ دنوں میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ جو شیڈیول تھا جو شیڈیول تھا وہ پانچویں سٹیج کے اوپر تھا گیارویں سٹیج تک جانا تھا جس میں کاغذات نامزدگی کی منظوری اور حتمی فیرست اور الوٹمنٹ نشانات اور تمام چیزیں تھی ان کو ایک سٹیج آگے کر دیا گیا ہے اور اب چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوپریٹ نہ کیا گیا اور عمل نہ کیا گیا ان سپریم کورٹ کے حکمات میں تو اس کے نتائج ہوں گے اور الیکشن کمیشن اس پہ واضح موقف لے کر عدالت آئے گا اور عدالت اس کے اوپر حکم جاری کرے گی یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے حکم اے ساتھ میں خیبر بختونخواہ کے انتخاب